کہ آج کل جو معاشر میں غیر شریعی رسمات سے نکاح عرائج کی جا رہے ہیں نکاح کو اتنا بڑاوہ دیا جا رہا ہے جیسے مثلا جہیز دینا، ڈی جے لگوانا، خلدی لگوانا، مہدی لگوانا جو کہ نہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث پاک سے ثابت ہے یہ سب ایک غیر شریعی رسم ہے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا بہت ہی آسان طریقہ تھا مسجد میں جا کر نکاح کرنے کا ہمارے صحابہ اکلام اس وعلیٰ علیہ و اجمعین کا جو طریقہ بہت ہی آسان طریقہ ہاں مسجد میں جا کر نکاح کرنے کا تو ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے نکاح کو آب بنانا ہے کیونکہ ہماری معاشرے میں امیری لوگ تو ان سب چیزوں کو Arrangment کر سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن ہماری معاشرے میں ہی ایک طبقہ ایسا رہتا ہے جو ان سب چیزوں کو ارنجمنٹ نہیں کر سکتا وہ غریب لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں کو ارنجمنٹ نہیں کر سکتا جس کے بنا پر ان کے بیٹی ان کے بہنیں بیٹی رہتی ہیں کافی کافی اوبر ہو جاتی ہیں ان کے اچھے رشتے نہیں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا اچھا نکاہ ہو جس کے بنا پر وہ حرام کاری میں مطلع ہو جاتے ہیں جہاں تک بھی بزاوپات ایسا ہوتا ہے تو چوری کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں چوری کر کر اپنی بیٹی اور بہن کو جہیز کرنے ہیں یہ سب بیداد ہی ہیں بیداد گمراہی ہیں اور گمراہی جہنم ملے جانے کا صرف ہے تو ہمیں یہ سب چیز کو بشک کرنے ہیں ہمیں اپنے نئی پاک سو سلکے طریقوں کو آنگ کرنے ہیں نکاہ مقصد یہ ہے کہ آج کل جو غیر شرعی رسمات سے نکاہ آرائچ نہیں جا رہے ہیں نکاہ کوئی اتنا پڑاوہ دیا جا رہا ہے جو نہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن پاک سے ثابت ہے ہماری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت ہی آسان طریقہ تھا مسجد میں جا کر آسان سے نکاہ کرنا